چوتھی چیز سلسلے میں بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں ہے کہ نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹے کے بیٹی خود جنت میں جاننے کا انسان کے لئے سبب ہے اور جہانم سے بچاؤ کا سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من کانا لہو ثلاث بناتی جس کی تین بیٹیاں ہوں یعویہن و یکفیہن و یرحمہن تین چیزیں بتائیں ایک اپنی بچیوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے حفاظت سے رکھے پناہ دے کر ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے یعویہن ان کو آسرا دے ان کو پناہ دے ان کو سنبھالے ان کی حفاظت کرے و یکفیہن اور ان کی ضروریات کی کفایت کرے جو ان کی نساسٹیز ہیں جو ریکوارمنٹس ان کی ہیں جو ضروریات ان کی ہیں وہ پوری کرے کھانا پینا لباس علم وغیرہ ساری چیزیں ہیں و یرحمہن اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنا نفرت اور اس کے بارے میں کوسنا کیسے بیٹی پیدا ہو میں تو بیٹا چاہتا تھا نہیں بلکہ بیٹی کے ساتھ رحم کا سلوک کرے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے فقد وجبت لہو الجنة البتہ آپ نے فرمایا اس کے لئے یقینا یقینا جنت لازم ہو گئی وہ جنت میں جا کر رہے گا کون آدمی جو تین بچیوں کو سنبھالے ہیں آج تو تین بیٹیاں کسی کی ہو جائیں تو وہ کیا رحم کرے گا ان پر سب اس پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں جس کو بھی ملیں گے ملاقات ہوئی بھائی آپ کیسے ہیں خیریت ہے بچے آپ کو ہیں ہاں وہ ہیں بچے ہیں کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں لڑکے ہیں کے لڑکی تینوں لڑکیاں تینوں لڑکیاں تو سننے والا جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے ہوا اس کو ہے تین لڑکیاں لیکن وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے کہتا ہے تین بیٹیاں تم کو جنت مل گی جنتی سے اعتبار سے نہیں کہتا ہے کہ بچیوں کی پرورش سے اس کو جنت ملے گی اس اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی صبر کا معاملہ ہے کیوں؟ اس کی نگاہ میں دہج ہوتا ہے اس کی نگاہ میں وہ خرچ ہوتا ہے جو شادی کا خرچ ہے تو حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ تین بیٹیوں کو صحیح طور سے کوئی آدمی پال پوسٹ کے بڑا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لئے یقینا جنت لازم ہو جاتی ہے فقال رجل من بعد القوم لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا وثنتین یا رسول اللہ اللہ کے رسول دو ہو تو تین کے لئے تو آپ نے بتا دیا لیکن اگر کسی کو تین بیٹیاں نہیں ہیں لیکن دو بیٹیاں اس کی ہیں کیا اس کے لئے بھی یہ فضیلت ہے کیا اس کے لئے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سلوک ان کے ساتھ کریں آپ نے فرمایا کہ ہاں دو بھی یعنی دو بچیاں بھی کسی کے ہاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان تین چیزوں کا احتمام کرتا ہے تو اس کے لئے بھی جنت لازم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے معلم ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت اولاد کی اچھی تربیت ان کو سنبھالنا ان کا خیال رکھنا جنت کا سبب ہے موسیقی موسیقی موسیقی